آج کے ٹاپک ہے وہ ہے بسز اور ارکیٹیکچرز کمپیوٹنگ سسٹمز کے اندر ملٹپل لیئرز ہوتے ہیں سب سے نیچے فیزکس ہے اور ہائیسٹ لیئر پہ اپلیگیشنز ہے جو کمپیوٹر ارکیٹیکچر کے جو سبجیکٹ ہے وہ بیچ میں جو یہ تین لیئرز ہیں اس سے زیادہ ترڈیل کرتا ہے جو سب سے لویسٹ لیئر پہ فیزکس ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹرینزیسٹرز بنتے ہیں جیسے پی این جنکشنز اس کے بعد ٹرینزیسٹرز کے بعد سرکٹس بنتے ہیں سرکٹس کے جمع کر کے کیٹس ہوتے ہیں جیسے اینڈ نورز اور گیٹس ان کو کمبائن کر کے ریجسٹر لیول ڈیوائسز بنتے ہیں یہ ریجسٹرز اور جیسے پاپرز ان کے کمبینیشن سے مائکرو آرکیٹیکچر بنتے ہیں جو کہ سی پیو کے پارٹس ہوتے ہیں جیسے کنٹرول یونٹ اور اے ایل یو ان سب کو جمع کر کے انسٹرکشن سیٹ ڈیفائن ہوتا ہے کہ کون کون سے انسٹرکشن جو ہم وہ پورا سی پیو کر سکتا ہے اور اس سے اوپر لیئر پہ جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹمز کا اور ورچال مشینز کا جو کہ ایک سے زیادہ پروگرامز کو منیج کرتے ہیں لو لیویل پہ پھر پروگرامنگ لینگویجز اور کمپائلرز جیسے آپ کا پیسکل سی جاوہا لینگویجز ہوتی ہیں اور کمپائلرز ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مشینز کے حساب سے سورس کورڈ کو اس سے اوپر جو لیویل ہے وہ ہے الگوریتمز کا یہ ایبسٹرک کونسپس ہوتے ہیں جو کہ لینگویج ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے اور ان سے اوپر جو ہے اپلیکیشنز ہوتے ہیں جو یوزر کی ریکوائرمنٹس کے ساب سے پورے پروگرامز بنائے جاتے ہیں تو یہ ہیں کمپیوٹنگ سسٹمز کی ڈیفرنٹ جنرل لیویلز اب جو بس کے اگزیمپلز ہیں کچھ اس میں کنیکٹرز ہیں جو کہ ایکشلی بسز نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ بسز کے اندر ایک سے زیادہ ڈیوائسز لگ سکتے ہیں اور جو کنیکٹرز کے جو اگزیمپلز ہیں وہ ڈیٹا ٹرینسفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں کمپیوٹر سے لے کے ڈیوائس تک لیکن وہ کچھ ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ایک پرانے اگزیمپل ہے آئی ایس ایس بس کا جو کہ انڈسٹری سٹرینڈڈ ارکیٹیکچر اس کا نام ہے اس کی کلوک سپیڈ ایٹ میگا ایٹس ہے اس کی سپیڈ جو فورٹی ٹو پوائنٹ ٹو میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے اگر یہ بی چھوٹا ہوتا تو بیٹس پر سیکنڈ ہوتا ہے اگر بی کپیٹل ہے تو بیٹس کے بعد ہو رہی ہوتی ہے اس زمانے میں یہ بہت کم نظر آتا ہے اس لئے کہ یہ ایٹیز اور نائنٹیز میں کامل دا ہوتا ہے پھر وی ایس اے جو ہے ایک سپیشل بس بنائی گئی تھی اس لئے کہ جو ویڈیو کارڈز ہیں ان کو زیادہ سپیڈ چاہیے ہوتی ہے اور ساری ڈیوائسز کو اتنی سپیڈ نہیں چاہیے تھی جتنی ویڈیو کارڈز کو چاہیے تھے جیسے گیمز اور گرافکس ہیں ان کو ڈیٹا ٹرینسفر مادر بورڈ اور ویڈیو کارڈ کی درمیان تیزی سے کرنا ہوتا تھا تو اس کے لئے یہ 32 بٹ بس بنائی گئی تھی اور یہ ویڈیو الیکٹرانک سٹینڈرز اسوسییشن والوں نے جو ویڈیو کارڈ بناتے تھے ان لوگوں نے جمع ہو گئے یہ ویڈا بس بنائی تھی یہ شروع 486 مشینز میں اس کا مطلب ہے نائنٹیز کے زمانے میں اور اس کے بعد وی ایسے تو پروپرائٹری تھی لیکن وہ زیادہ تر ڈیزائن کری گئی تھی اس کے لئے ویڈیو کارڈز کے لئے اس کے بعد جو نئی اس کے بعد ڈیزائن کری گئی تھی وہ تھی پی سی آئی جو کہ انٹیل نے ڈیزائن کری تھی اور اس میں جنرل بنائی گئی تھی تاکہ ویڈیو کارڈز بھی لگ سکیں اور اور ڈیوائسز بھی لگ سکیں اور یہ جنرل بس ہے لیکن اس کی سے سپیڈ تھی وہ 960 میگا بیٹس پر سیکنڈ گلوک سپیڈ 33 ہے 16 بیٹ ڈیزائن ہے اور اس میں ایک اور کانسپٹ ہوتا تھا پلگ ان پلے لیکن پی سی آئی کامپیکٹ پی سی آئی ایک ہوتا تھا جب اس کے اندر چھوٹا سا سی در لیفٹ پہ ہوتا ہے سی پی سی آئی وہ ایک کانسپٹ تھا جس میں آپ چلتے ہوئے میں ہارڈ ویڈ نکال سے لگا سکتے ہیں اور ایک اور کانسپٹ تاپ لگ ان پلے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائس آئی ڈی نمبرز ہیں ان کی سیٹنگز نہیں کرنی پڑتی ہیں جب آپ ڈیوائس لگائیں گے تو آئی او پورٹ جو چاہیے ہوں گے ڈیوائس کو اور جو انٹرپس چاہیے ہوں گے وہ خود ہی پی سی آئی اور مادر پورٹ خود ہی کوارڈنیٹ کر کے سیٹ کر دے گا اور آپریڈنگ سسٹم پتہ کر سکتا ہے کہ کونسی ڈیوائس کونسے آئی او پورٹ پہ ہے اور کونسے انٹرپس کے اوپر ہے اس سے پہلے جو بسز ہوتی نہیں اس میں آئی او پورٹ اور انٹرپس مینیولی سیٹ کرنے پڑتے تھے اور پھر آپریڈنگ سسٹم کو بتانا پڑتا تھا کہ کونسے آپریڈنگ سسٹم کی ڈیوائس ڈیوائس کو الگ سے بتانا پڑتا تھا کہ آئی اوپ انٹرپ لائن کونسیٹ کے اس ڈیوائس کے لئے استعمال ہو رہی ہے اور کونسے آئی اوپ پورٹس استعمال ہو رہے ہیں تو پی سی آئی کے اندر یہ خاصیت تھی کہ یہ ہارڈوئر اور کونپیکٹ پی سی آئی میں ایک اور جو پاپلر اتنی نہیں تھی لیکن اگر اگزسٹ کرتی ہے وہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہارڈوئر چلتے ہوئے میں ان آؤٹ کر سکتا پھر اس کے بعد ایک اور نئی بس آئی تھی جو ہے پی سی آئی ایکس اس کی جو سپیڈ ہے ون گیگا بائٹ گیگا بائٹس پر سیکنڈ اور بس سپیڈ اپ تو ون تھرڈی تھری مگا بائٹس بس سپیڈ جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں کری جا سکتی اس لئے کہ جو سپیڈ اوہ مادر بورڈ کے اوپر اس کی اس کی وجہ سے ڈسٹنس لیمیٹیشن آ جاتا ہے جو پی سی آئی ایکس ہے وہ جنرلی بنائی گئی تھی اس لئے کہ نیٹ ورکنگ جو ٹیکنولوجیز اس زمانے میں پیدا ہو رہی تھی جیسے فائبر چینل گیگا بیٹ والے ایتر نیٹ کارڈز اور اولٹر سکزی سکزی بھی ڈسکس ہوگا لیکن یہ وہ کنیکٹرز ہیں جو مادر بورڈ ایک تو کچھ ڈیوائسز لگتے تھے مادر بورڈ کے اوپر لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دو میٹر کے فاصلے پہ ہو سکتے ہیں اور نورملی سی پیو کے باکس سے باہر ہوتا ہے ایٹ وائرز اکھٹے استعمال ہوتے ہیں ڈیٹا کو بھیجنے کے لئے جیسے سیریل پورٹ میں ایک ہی وائر ہوتا ہے ریڈ اور ریڈ کے لئے الگ وائر اور ریڈ کے لئے الگ وائر پیرل پورٹ میں ایٹ وائرز ہوتے تھے ڈیٹا بھیجنے کے لئے یہ بنائے گیا تھا وان وائی کے لئے لیکن پھر بعد میں نئے ورزنز بنائے گئے جس میں یہ تھا کہ ڈیٹا ٹرینسفر ٹو وے ہو سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر بہت سارے ڈیوائیسز بنائی جاتی نہیں اس کو ان کی فیسیلیٹی کو استعمال کرنے کے لئے ایک اور پورٹ جو کہ تقریباً دس سال چلے ہیں وہ ہے گیم پورٹ اس میں فیفٹین پن کنیکٹر ہوتا تھا اور یہ سپیشلی بنائے گیا تھا یہ جو آپ کے گیمز یہ جیسے جوائیسٹیکس اور کنٹرولرز کو لگانے کے لئے لیکن اس زمانے میں تقریباً یہ نائنٹیز تک تھا اس کے بعد نائنٹیز کے بعد جو ہے وہ یوائیس بی کے آنے کے بعد گیم پورٹ جو ہے اس کی پاپلیریٹی ختم ہوئی